اردو ٹی وی چینل ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے میں نے کہا نہیں البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے فرمایا کہ اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے حضرت عم ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں موجود تھی اور انہوں نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی خجور اور سرکہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے اے اللہ تو سرکے میں برکر ڈال کہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو یاد رہے کہ ہر گھر میں استعمال ہونے والا سرکہ کینسر انفیکشن بکٹیریا کے خلاف لڑنے سمیت جسمانی وزن میں کمی اور میٹابولزم میں بہتری لانے کے لیے فائدہ مند ہے یہ بات چین میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی خوزونگ ایگری کلچر یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق مختلف اقسام کے سرکے قدرتی اجزاء سے تیار ہوتے ہیں جو اسے صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند بنا دیتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کی صورت میں خرش ہونے والے ہزاروں روپے بھی بچ سکتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سرکے کا تُٹھ سائی کا جسم کو بلڈ گلوکوس لیول کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اس سے میٹابولک اور جسمانی وزن میں کمی میں مدد ملتی ہے جبکہ دورانے خون بھی بہتر ہوتا ہے تحقیق کے مطابق سرکے میں استعمال ہونے والے اجزاء کچھ اقسام کے کینسر کے خلیات کو پھیلنے سے روکنے میں بھی مدد دیتے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ سرکہ بکٹیریا کش، انٹی انفیکشن، انٹی آکسیڈنٹس اور صحت کے لیے دیگر فائدمند خوبیوں سے بھرپور ہوتا ہے اسی طرح سرکہ بالوں کی خوشکی سے نجات کے لیے بھی بہترین ہے جس کے لیے پانی اور سرکے کی اقسامتار ایک سپری بوتل میں ڈالیے اور شمپو کے بعد اسے سر پر لگائیے دس سے پندرہ منٹ بعد سر کو دھولیں جس کے بعد خوشکی کا خاتمہ ہو جائے گا اس طرح یہ گھر کے متعدد مسائل کے لیے بھی بہترین ٹوٹکے کا کام کرتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے